اسلام علیکم میں امجد اللہ خان سپوکسمن ایم بیٹی بات کر رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دارو الامان پر روزانہ پرجہ دربار جو چلتا ہے مختلف ریاستوں سے لوگ آتے ہیں مسائل کو حل کروانے کے لئے اور حال ہی میں جو رمضان گزرا ہے اللہ کے فضل سے کئی لوگوں کی مدد کی گئی پرجہ دربار کے دوارہ اور یہ سلسلہ جو ہے رمضان کے بعد سے بھی جاری ہے اور پہلے تو میں اللہ اور اس کے حبیب کا شکر گزار ہوں اس کے بعد میں ہمارے خاص طور پر جو انار آئی ڈونرز ہیں کیونکہ ابھی بھی اومن ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد میں جو ہے ایسے کیسس میں فنڈنگ رک جاتی ہے لیکن ہمارے پرجہ دربار میں جو ہے رمضان کے دوسرے دن بھی وہی حالت تھی جو رمضان میں فنڈنگ ہوتی تھی تو برحال میرے ساتھ میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساجد فاروقی صاحب عرف جھانگر بھائی اور ان کی اہلیہ ہے ہمارے ساجد فاروقی صاحب عرف جھانگر بھائی کو ہم بہت چھوٹے تھے یعنی بلکل میں اتنا بچپن سے ہم ان کو جانتے ہیں یہ ہم محلہ ہے چنچل گڑا نئی روٹ پر رہتے ہیں ساجد بھائی کو جو ہے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے ان کو لڑکا چھوٹا ہے تینوں لڑکیوں کی اللہ کے فضل سے شادی کیے پوری زندگی جو ہے بیچارے ایک ڈریور کا جاب کرتے تھے اور ان کی اہلیہ ایک ہاؤز میٹ کا کام کرتے تھے تو آج سے کچھ دن پہلے یعنی ایک چھے سات مہینے سے مستسل ہمارے ساجد فاروقی عرف جھانگر بھائی کو جو ہے سینے میں تکلیف ہو رہی تھی تو ڈاکٹر ہیدر ہمارے جو ڈاکٹر ایس ہیدر خان صاحب ہیں سینئر کنسلٹنٹ اور کارڈیولوجس جو ہے تو ان کے پاس ان کا علاج چل رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو ہے تمام چار والس اور کوئی آٹریز بھی بلاک ہے ان کے تو پہلے تو کوشش کیے کہ سٹنڈ ڈالنے کی سی ایم آر ایف میں کوشش کیے ان کو سٹنڈ ڈالانے کی لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اوپن ہارٹ سرجری کمپلسری ہے تو ان کے پاس جو ہے آرگیا شریف کارڈ بھی ہے ہم کوشش کرے کہ اوپن ہارٹ سرجری آرگیا شریف میں کروانے کے لیے لیکن اس میں اوپن ہارٹ سرجری نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے پرائیویٹ ہاسپٹل میں اوپن ہارٹ سرجری کروانا پڑا ہے تو ہمارے ڈاکٹرز حیدر خان صاحب جو ہے سنچوری ہاسپٹل میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تقریباً ڈھائی لاکھ روپے کا خرچ اس کے اندر بتا رہے ہیں بیچارے جھائنگیر بھائی جہاں پر بھی ڈیوٹی کرتے ہیں یا ان کی اہلیا جہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں وہ لوگ کچھ مدد کیے میں بھی کچھ مدد کیا تھوڑا بہت ہم لوگ کر کے ایک لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں اور مجید دیڑھ لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو ہماری گزاری ہے کہ جھانگیر بھائی ساجد فاروقی صاحب کی مدد کریں تاکہ ان کا جلد سے جلد سرجری ہوئے اور ڈاکٹرز بہت سیریس کنڈیشن ہیں یہاں تک بیچارے میرے آفیس کے سڑھیاں بھی نہیں چڑھ سک رہے تھے اور حالانکہ بیچارے اتنے ایج کے نہیں ہیں لیکن اتنے ان کی فیفٹی ٹو یار سے ایج ہے لیکن یہ اتنی ایج کے دکھ رہے ہیں تو ان کا گوگل پہ نمبر ہے نائن فائی تری 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 فائی زیرو تری زیرو سکس ان کا نمبر ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں نائن فائی ٹری بل تری فائی زیرو تری سکس ان کا نمبر ہے تو جھانگیر بھائی یہ کب سے ہو رہا آپ کو یہ پراولا یہ کوئی دیرے دیرے چھ ساتھ مہنے سے ہو رہا تھا آپ تو بہت بڑھ گیا یہ گئی سو مہنے سے بہت ایک دم اسٹک ہو گیا تو آپ کو جو ڈاکٹر حیدر خان صاحب نے آپ بتا رہے ہیں کب کرتے بولے انہوں سرجری انہوں تو بولے جو اسو کرانا تم جل سے جل پھر بھی ان کو بول کے دو مہنے سے زیادہ ہو گیا دوا کھاروں بس کرانا پیسے کی کمیگی ہو جیسے نہیں کرا سکتا اب آپ کو کیا طبیعت کیا خراب ہو رہی ہے طبیعت یہ خراب ہو گی تھی دم چڑتا زیادہ چلے تو پیدل اور جو اسو سینہ دبا رہا سینہ دبا تا ایک خسم کی جلن رہی تھی اندر رات بر نین بھی نہیں آتی نہیں نہیں نین نہیں آتی دو تین گھنٹے نیند آتی بس وہ بھی صبح کے کرنے تو برحال بیچارے پیشے سے ڈریور ہے بہت مہنتی آدمی ہیں ڈریوریج بلکنے جو کام بولے کرنے کے لیے راضی ہوتے اور تقریبا خاص طور پر جھانگیر بھائی کے چاہنے والے جو ہے امریکہ شکاگو میں بہت لوگ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے محلے چنچل گڑے کے کئی لوگ شکاگو میں ہیں جو جھانگیر بھائی سے کئی لوگ جب بھی جو بھی ہمارے شکاگو میں رہنے والے ویزٹ کے لیے آتے تو جھانگیر بھائی کو بھولاتے جھانگیر بھائی مہنہ دو مہنہ ان کی خدمت کرتے تو تمام لوگوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا ویڈیو جو بھی دیکھ رہیں جو یو ایس میں ہیں آسٹریلیا میں ہیں باہر گلف میں ہیں جو جھانگیر بھائی کو جانتے ہیں جلد سے جلد بلکل دو تین دن کا ٹائم ہے ان کو پیسے جمع کرانا ہے اور دھائی لاکھ روپے کا خرچہ ہے تقریباً ایک لاکھ روپے کا ہمارے کو ایشورنس مل چکا ہے ابھی پیسے وہ بھی جمع نہیں ہوئے کچھ لوگ وعدہ کرے ہیں کہ ہم کوئی پانچ ہزار دیتا ہوں کوئی دس ہزار دیتا ہوں بلکے تو بہرحال امید ہے کہ جلد سے جلد پیسے جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ چھانگیر بھائی کا سرجری کو جو ہے کامیاب کر اور جلد سے جلد ان کو صحت مند کر اور صاحبِ خیر حضرات سے دعا ہے گزارش ہے کہ جلد سے جلد ان کی مدد کی جائے شکریہ یار زندہ صحبت باقی